الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدى هدى محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار رب اعوذ بك من همزات الشیاطین من همزه ونفقه ونفسه یا ایہا الَّذین آمَنُتَّكُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَجِيمًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُكْسِتُوا فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّشَاءِ مَثْنًا وَثُلَاسَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَبَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا اللہ رب العزت کی حمد و ثنہ کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مسئلہِ تعددِ ازدواج ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اسلام کے دشمنوں نے ایسے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی رکھتا ہے اسلام عدمِ مسابات کا قائل ہے اور اس زمن میں مسابات کو قائم رکھنے کے حوالہ سے جو حل انہوں نے پیش کیا اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا تو درکنار اس کو بیان کرنا بھی کسی حیادار آدمی کے لئے آسان نہیں ہے اس مسئلہ کے حوالہ سے صحیح نقطہِ نظر کیا ہے قرآن و سنت اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ چند گزارشات تھی جس کا میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ اسلام عورت کو جو حقوق دیتا ہے اس نے جو تحفظ دیا ہے اس کی نام نہاق خود ساختہ آزادی کے مقابلہ کے اندر کسی کے کنٹرول میں جو اس کو دیا ہے اور اس کے اوپر کسی کو قوام بنایا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَ تو اس کی عزت اور توقیر اسی میں تھی کہ اسلام نے یہ تحفظ دے کر اس کو گھر کی ملکہ بنا دیا ہے اور یہ عزت اور توقیر نہ اسلام سے پہلے یعنی بیست رسول سے پہلے بھی نہیں تھی اور ان سے بغاوت کرنے والے معاشروں میں اب بھی نہیں اس حوالہ سے مزید چند باتیں میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ افراد تفریض سے بچ کر اپنی علاقائی اور ثقافتی پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک مسلمان اور مومن کو اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر جب اس کو ضرورت پیش آئے ہرگز ہرگز کوئی پسو پیش نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو حکم جس طرح بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس نکاح کے حوالہ سے قرآن مجید کی آیات پر غور کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض اپنی خواہش نفس کو یا شہوت رانی کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے یعنی اس کو صرف ایک نکتہ تک مقید کر کے پابند بنا دینا کہ شاید یہ تو محض ایک خواہش کی تکمیل ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے بالخصوص اسلام کے ان احکامات کے ساتھ جو اس نے بتفصیل بیان کیے اور اتنا کچھ عورت کو دے دیا ہے کہ بعض دفعہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے لہذا فیصلہ بھی اسی کا حتمی یقینی اور مفید ہو سکتا اسی کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی تو سورہ نساء کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا جہاں پانچوں پارا شروع ہو رہا ہے وہاں حرمت کے رشتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا اللہ رب العزت نے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا أَزَالِكُمْ ان رشتوں کے علاوہ یعنی ہر عورت کے ساتھ تم یہ تعلقان نہیں کر سکتے کچھ ایسے تقدس اور احترام والے رشتیں ہیں جن کے متعلق اس حوالے سے سوچا بھی نہیں جا سکتا اس لئے میں فرمائیں ان کو الگ کر دو تمہاری ماں ہیں بہن ہیں بے چمار رشتیں ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم پوری آیت کے اندر اللہ تعالی نے ان رشتوں کو بیان کر دیا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ جب تم ان کے علاوہ اُحِلَّ لَكُمْ جو تمہارے لیے اس کے علاوہ جائز ہیں حلال کر دیئے گئے ہیں اس کے لیے بھی تمہیں مال خرچ کر کے کسی عورت کو اس کا حق دینا ہے مہر کی شکل کے اندر اور پھر یہ کام تمہیں کس مقصد کے لیے کرنا ہے محسنین اپنی اس اپنے اس بے لگان بھوڑے کو جو خواہشات کی وجہ سے جو ہے وہ حج سے تجابز کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے محسنین پاک دامنی اختیار کرنی ہے نکا انسان کو پاک دامن بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من استطاع منکم الباعت فلیتزوج جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ نکا کرے اس لیے کہ اس کے اندر پھر آنکھوں میں حیاء آتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے یہ حیاء کا پیدا کرنا یہی وہ چیز ہے جو اسلام بتاتا ہے اور اس وقت کا ہمارا نام نحاد معاشرہ ترقی کے نام پر اس حیاء سے حیاء باختہ ہو چکا ہے وہ دور ہو چکا ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اپنی لغت میں شامل نہیں کرنا چاہتے کہ حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے جبکہ اسلام نے تو وہ جو شعب الامان بیان کیے ہیں ان میں فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے اگر انسان کے اندر حیاء نہ رہے تو پھر فرمایا یہ سب پیغمبروں کے اندر سنت تھی ان کی قوموں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اخلاقاً موجود تھی کہ وہ حیادار ہوتے تھے بے حیاء نہیں ہوتے تھے جب یہ چھن جائے تو پھر تو کوئی پبندی نہیں رہتی جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا پھر ہے وہ بے حیاد معاشرہ بے حیاء افراد جو ہیں ان کے لیے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے میرے بھائیو یہ پہلی بار پاک دامنی اختیار کرنی ہے غیرہ مصافحین یہ نہیں ہے کہ تم شہوت پرست ہو جاؤ بس اسی کی ہر وقت جو ہے وہ سوچ اور فکر تمہیں لگی رہے اور دوسری جگہ سورہ مائدہ میں تو اللہ رب العزی نے فرمایا مصافحین محسنین غیرہ مصافحین بلا متخذی اخدان خفیہ طریقے کے ساتھ خواہ اہل کتاب ہی سے تمہارا نکاح ہو یعنی اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اس شہوت پرستی کو جو ہے وہ ترویج نہیں دینی بلکہ وہ اسلام کے مقاصد زوجیت جو ہے وہ پیش نظر رکھنی ہے اس لئے فرمایا خفیہ آشنائی کے ساتھ ان سے تعلقات استوار کر کے پھر ہیلے بہانے کے ساتھ اسلام کی حدود کو پھلانتے ہوئے آگے نہیں بڑھ جانا کہ کوئی بات نہیں ہے وہ بھی خواتین کی طرح خاتون ہے نئی اہل کتاب کے حوالے سے کچھ شرائط اور قیود بتا دی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو اپنا وطن اور ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں پھر بہانے تلاشتے ہیں اور پھر محض پیپر میریج جو ہے وہ کرتے ہیں ان کے پیش نظر ہر کس کوئی اور مقصد نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے اور اسلام کے اصول زوجیت سے بغاوت کا ایک راستہ ہے اس لئے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر جو حکامات اللہ اور اس کے رسول نے دیئے ہیں ان کی پابندی وہ لازمی کرنے چاہیے کہ انسان کو ورنہ پھر اسی آیت کی روشنی میں ماز شہوت پرستی ہوگی اس خواہش کی تکمیل ہوگی تم نے پاک دامن ہونے کے لئے یہ کام نہیں کیا یعنی اس سے تو انسان بچتا ہے پہلے اس سے جو گناہ ہوتے تھے وہ معافی ہو جاتا ہے اس سے اس لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ فوائد بیان کیے اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کر دیا ہے آج ہم میں یہ بھی عرض کر دوں جس معاشرے میں رہتے ہیں مسلم معاشرہ ہے یہاں اللہ اللہ کی صدائیں ہر وقت بلند ہوتی رہتی ہیں لیکن خفیہ آشنائی کے ذریعے معاملات تو آگے بڑھانا اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہر آدمی جو ہے وہ اپنے پارٹنر کی تلاش کے اندر خود ہی جو ہے وہ گھر سے بے گھر ہوا بھرتا ہے اور پھر نہ وہ ماں کی پرواہ کرتا ہے نہ باپ کی یعنی والدین کی سرپرستی کا انکار کر چکا ہے یہ معاشرہ میرے بھائیوں خدا نہ خواستہ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے رہے تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو اس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود محرومیوں کا شکار اس معاشرے کا ہے آپ کو اندالہ نہیں ہے ان کے جذبات کا وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں جب ان کو کوئی حال نہیں نظر آتا آخرے کار خود ہی خود 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 خودکشی کر لیتے ہیں مار لیتے ہیں اپنی جان کو کیا کریں بیچینگہ رات کو نید نہیں آتی سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی جس کو ہم کمی محسوس کرتے ہیں وہ ان کے ہاں نہیں ہیں لیکن ان کا دلی سکون اور اتمنان وہ چھن چکا ہے اسلام سے بغاوت کی وجہ سے اس لیے اسلام نے یہ جو خاندانی نظام دیا ہے اور اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اس نسبت زوجیت کو قرار دیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر ان کے اعتراض کا جواب دینا اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی اصل صورت دیا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے تو اس حوالہ سے ایک بات تو یہی تھی کہ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ان شرائط کو پورا کرے جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ کھانے پینے کے حوالہ سے سکنا اور رہائش کے حوالہ سے دوسری ضروریات جو انسان کو آتی ہیں وہ پوری کرے ورنہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے پاس اذا کانت اندر رجول امرہ آتانی دو بیویاں ہیں دو عورتیں ہیں فلم یادل بینہما لیکن وہ پروائی نہیں کرتا وہ وہی سمجھتا ہے جو عام طور پر عورت کے حوالہ سے خیال کیا جاتا ہے اور پھر وہ عدل نہیں کرتا انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جا ایوم القیامتی وشکہ ساکتوں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا یہ ظالم جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی حالت حالت زیادہ انسان کی ہے اس کا ایک پہلی اس کا ایک کونہ ایک طرف جسم کا وہ بلکل گرا ہوا ہوگا یعنی دنیا میں جس طرح تو نے کسی دوسری خاتون انسان کے ساتھ زیادتی کی تھی آج تو نشانِ عبرت بن جائے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احتیاط فرمائی ہے اور وعیدوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو فضائل کی چیزیں تھی جو خوشخبری کی باتیں تھی وہ ان شرائط کو پوری کرنے کے بعد آتی اس لئے میرے بھائیوں اس حوالہ سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو دوسرا یہ ہے کہ یہ تعدد ازوار کے حوالہ سے کچھ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے یہ تعدد کا آغاز نہیں کیا تعدد کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا یعنی گنتی کے حساب سے ایک دو تین چار یہ جو حد مقرر کی گئی ہیں بلکہ اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پہلے یہ چیز مروج تھی پھر حضور یہ صرف جہلیت کے زمانے کی بات نہیں ہے یعنی معاشرے کے اندر اگر تاریخ پڑے جب سے انسان نے ہوش سبالی ہے معاشروں میں کسی نے کسی طرح یہ خواتین کو اپنے عقد میں رکھنا یا بغیر عقد کے رکھنا بغیر کسی حساب کے یہ مروج ہے جہالت میں بھی ایسا ہی تھا کوئی پروانی کی جاتی تھی وہ صحیح بخاری کے ایک لمبی حدیث آتی ہے کہ کس طرح کے نکاح خدا نہ خواستہ ان کو نکاح کہنے جو ہے وہی لفظ نکاح کی جو ہے وہ توہین نظر آتی ہے کس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا گھروں پر جھنڈے لگا لگا کر اور پھر اولاد کے حصول کے لیے مرد اپنی عورت کو بھیجے تاکہ فلاں عورت کے پاس چلی جاؤ اس طرح یہ تفصیل میں نے پہلے ایک خطبہ میں عرض کر دی تھی تو ان کو ذہن میں رکھو اس بے لگان حمل کو کیا کر دیا اور پھر مشروب کر کے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم اپنے عقد کے اندر چار بیویاں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس زیادہ بیویاں تھی جس طرح ترمزی اور یہ ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث آتی ہے حسن درجہ کی ہے بلکہ بعض محدثین شیخ البانی وغیرہ تو اسے صحیح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخصتہ غیلان السقفی وہ اسلام و تحتہو تیسو نیسوہ تن وہ اسلام لے آیا اور اس کے پاس جو ہے وہ نو بیویاں تھی اسلام سے پہلے یعنی جس طرح سلسلہ چل رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختر منہن اربعان یہ زمانہ گزر چکا اب یہ پبندی جو اسلام نے دی ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا ہمارے وہ بھائی آج بھی ایک مسئلہ کیسا بھی ہے ہمارے روافظ بھائیوں کا جو یہی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے یہ تو جمعہ کے لیے آئی ہے کوئی قیاد نہیں ہے جتنی چاہے جو ہے وہ آپ بیویاں کر سکتے ہیں یعنی قرآن مجید کی اور سنت سے جہالک کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی تفہیم اور تشریح کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ بغیر حد کے ہے بہرحال یہ تو غلطی ہے اگر تعبیر کی غلطی وہ کسی ناسمجھی کی وجہ سے دلائل سے نتیجہ صحیح اخذ نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ تو معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے ورنہ وہ بھی بغاوت کا راستہ ہے جس سے ہر حال میں مسلمان کو اقتناب کرنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسی طرح اور کسی کی پانچ بیبیاں تھی کسی کی آٹھ بیبیاں تھی مختلف روایتیں آتی ہیں وحبہ الاسدی مغیرہ الاسدی وغیرہ کے حوالہ سے روایتیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند کر دیا لہٰذا یہ جو عورتوں کے ساتھ اقت میں ازادی تھی اس کو پابند کیا اسلام نے آ کر لہٰذا تعدد پہلے تھا اب اس عدد کو مخصوص کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے حوالہ سے قرآن مجید کی آیات اور اپنے خود فعل کے حوالہ سے یعنی لوگوں کو بتانے کے اعتبار سے آپ نے خود جو ہے وہ عمل کیا یہ ایک مضبور میں انشاءاللہ کسی وقت طرز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ چار سے زیادہ کا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے دراصل وہ اپنے زمن میں ہیں وہ حضور کی شخصیت کو کس طرح داغدار کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ تعدد کا مسئلہ یہ پہلے سے تھا اسلام نے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت قرآن مجید کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھائی جو واقعاً شادی کرتے ہیں اور پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور وہ لوگ جو بلکل پرواہ نہیں کرتے ہیں اور خدا نہ خاص ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے اپنے گھر کو جہنم برائے رکھتے ہیں ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتے ہیں لیکن ضرورت کے باوجود دوسری شادی نہیں کرتے ہیں یہ معاشرتی اثرات ہیں جس محول میں ہم رہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی حالانکہ اگر وہ مسلمان ہے اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہے بے اولاد جرانے ہیں یا تمہارے بچے جو ہیں وہ خدا نہ خاص تک پہلے بیوی فوت ہو گئی ہے ان کی سرپرستی کے لیے اللہ کے دین میں جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سرپرست جو ان کے بچوں پر جو تمہارے بچوں پر اور آنے والی اس کو اپنے بچے بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ شکر کا ہاتھ رکھے اس کے لیے شادی کرنا اور پھر چار تک شادیوں کی اجازت جو ہے وہ اسی زمن میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالہ سے اور عرب معاشرے کے اندر اس وقت بھی یہ جو محول ہے اور پھر اس کے اندر کوئی عیم نہیں سمجھا جاتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے آج خاطلاق کا مسئلہ ہو خلا لینے کا مسئلہ ہو ہمارے محول کے اندر یہ اتنا بڑا عیم سمجھا جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی اس سے کوئی تعلق قائم نہیں رہتا بلکہ اس کو ان نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا ہے آخری بات بہرحال میں وہ جو عرض کرنا چاہتا تھا اعتراضات کے حوالے سے وہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو مسلمانوں کا نبی ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیٹی کو جب حضرت علی کے عقب میں دیا اور جناب علی نے ایک اور شادی کرنا چاہی تو نبی نے اجازت نہیں دی تھی تو کیا یہ نائنصافی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے مقابلہ میں سوکن برداشت نہ ہو اور نبی پبند کر دے اور دوسروں کو جگہ دیتے ہیں ہاں یہ غور طلب بات ہے کہ یہ مسئلہ کیا تھا کیا اللہ کے رسول نے واقعی میں نہ کیا تھا کیا اللہ کے رسول نے یہ امتیاز پیدا کیا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باپ باندھ کر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر پہلی بیٹی کے والدین اگر اس کو سمجھائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اگر واقعہ کا نقصان ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو خیر خواہی کی بات سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو نہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا کی ہے نہ کسی دوسرے مسلمان کو رکاوٹ پیدا کرنے چاہیے اور وہ حقیقت کیا ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو دراصل جو ایمان کا شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ شریعت والوں کو سمجھ آتے ہیں وہ ماننے والوں کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے دوسرا تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے یعنی اپنے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اور طرح کا دوسروں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اور طرح کا تو صحیح بات یہ ہے بخاری کے اندر جہاں جہاں یہ واقعہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی حاشم کی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہا اور وہ کوئی غور نہیں تھی ابی جہل کی بیٹی تھی حضرت علی نے جب وہ انہ بنی حشام بن المغیرہ تا استعزن این کی ہوئی بنتوں یہ ان حاشمیوں نے چاہا کہ وہ اپنی بیٹی کو علی کے ساتھ دیا دیں نکاح کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ ابی جہل کی بیٹی ہے آپ نے فرمایا لا آزنو لا آزنو لا آزنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتا ایسا نہیں ہو سکتا میں اجازت نہیں دیتا اور پھر ساری روایتوں کو اکٹھا کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس پر مسلمان کو ٹھہرنا چاہیے یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کا رسول کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور وہ صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا حرام کو حلال نہیں کر سکتا اللہ کا فیصلہ ہو میں کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہوں اگر کوئی چیز حلال ہے تو وہ حلال ہی رہے گی ایک سے زیادہ بیویاں اگر مرد کرنا چاہتا حلال ہے اس کے لئے قطعا کوئی پبندی نہیں ہے یہ صاف لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن فرمایا یہ جو علی کے نکاح کا معاملہ ہے اس میں ایک اور قانون لاغو ہوتا ہے وہ کیا ہے اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ ایک طرف اگر اللہ کے رسول کی بیٹی ہو دوسری طرف اللہ کے دشمن کی بیٹی ہو یعنی ہم بندوں کا معاملہ نہیں ہے یہ غیروں کی بات ہی نہیں ہے اللہ کا رسول ہو اس کی بیٹی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر انسان جب یہ کام کرتا ہے اپنے دین کی افادت کرتا ہے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا پاک دام نہیں اختیار کرتا ہے لیکن اس نکاح کی وجہ سے فاطمہ مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے مشکو کرتی ہے اس کو وہ نبی کو بھی شک میں مبتلا کرتی ہے میری جگر کا ٹکڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو انتفتتانا بی دینیہا اس نکاح کی وجہ سے فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا حصہ ہے وہ ایک فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گی جو دینی فتنہ ہوگا دینی اعتبار سے فتنہ ہوگا لا پرواہ ہو جائیں گے لوگ کہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں اسلام کی اور پھر جنگیں لڑتے ہیں معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کے بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں یہ سارے اعتراضات ذہن میں رکھو اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اپنے نکاح ان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس دینی بصیرت کو ذہن میں رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی شکل میں جو بات بیان فرمائی تھی کہ اس نکاح کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ ہمارے اسلام کی جو ہے وہ امارت گر جائے گی اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی اس لیے علی تم نکاح کرنا چاہو میں کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا تمہیں اجازت ہے اس گھر کے علاوہ کوئی اور گھر تلاش کر لو اللہ کا دشمن نہ ہو وکر میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں وہ دونوں ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی اس لیے یہ رکاون ختم کر لو مجھے پھر کوئی اتراز نہیں ہے اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے پھر بعد میں جب حضرت فاطمہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا یہ نہیں کیونکہ پبندی تھی اور دو عورتوں سے مزید شادی کی جناب علی رضی اللہ عنہ نے اور پھر اسی صورت میں بھی اجازت تھی کوئی پبندی نہیں تھی یہ محض اتراز ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ مستشرک جو ہے وہ اتراز گڑتے ہیں اور ان کے ہم نواد قرآنی آیات تو پھر تعویل ایسے کرتے ہیں کہ واقعتاً ایک سے زیادہ نکاح کی تو اجازت ہی نہیں ہے شرائط اور پبندیاں اور ان ساری چیزوں کو جو اس حکم کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں اگر آدمی ان کا خیال رکھتا ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں فوائد اگر موجود ہیں جس طرح ابو بکر صدیق اور جنابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو حیران ہی وہ کہتے ہیں کہ اج بھی مجھے تو تاجب محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ لا يطلب ملغینا فی نکاح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہ فقیر ہو تو اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا فرمائے گا کہ تمہارا فقر دور ہو کر تمہیں اللہ تعالیٰ غنی بنا دے گا تو لوگ غناء تلاش کونے کرتے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْدِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غلی کر دے گا یعنی اگر اس طرح کا کف ملتا ہے تمہارے بھی حالت ایسی ہے تو غناء کو تلاش کرو اس نکاح کے ذریعے تو یہ ایک گزارشات بہت ضروری تھی اس حوالہ سے کہ یہ ایک شبہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے کہ اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے دوسری بات اس طرح میں نے ارز کی میں کیا بتاؤں آپ کو کہ مسابات کے حوالہ سے وہ کیا کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عورت کے ساتھ زیادتی ہے عدم مسابات ہے اس نکاح کے اندر کہ مرد جو ہے وہ تو چار شادیاں کرے اور عورت جو ہے وہ چار مرد نہیں کر سکتی میرے بھائیو ذرک دیکھو اسلام نے جو اصول تیہ کیا ہے اس کے اندر الہی فیصلے میں حکمت کیا ہے وہ نصب کا معاملہ اگر عورت بھی جو ہے وہ ایک سے زیادہ خامد جو ہے اس کو اجازت دے دی جائے تو پھر اولاد کے حوالے سے جب نصب جب رشتہ داری کے اندر وراثت کی تقسیم ہوگی بے شمار دیگر مسائل ہیں وہ کس طرح متاثر ہوتے ہیں اسلام کا قانون اسلام کا ذابطہ الہی ذابطہ ہے آسمانی فیصلہ ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے دوسری کی نفی نہیں کرتا اس لئے عورت کو اگر پبند کیا گیا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر تھا اور یہی حکمت تھی جس کے تحت مرد کو اجازت دی ہے عورت کو اجازت واقعا نہیں ہونی چاہیے تھی اللہ رب العزت اس بات کو سنوینے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہ شرع صدر دے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ گرانے کی بجائے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے کی بجائے پورے فخر کے ساتھ آگے بڑھے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں اقولوکو لہذا استغفر اللہ علیہ و لکم و لیسا و لکش